اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو بھارت کی راجنیتی میں بھوچا لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دلی کے مکرمنطری اروند کیجریوال کے گھر پر اس سمیں ایڈی کی ایک لمبی چوڑی ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور یہ ٹیم ان کے گھر کی تلاشی لی رہی ہے اور اروند کیجریوال سے پوچھتاچ بھی کر رہی ہے ان کے گھر کے چاروں طرف بیریکیڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ریپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے اور یہ سارے سنکیت کیجریوال کے لیے شب نہیں ہیں بلکہ چنتہ میں ڈالنے والے ہیں اس سے پہلے آج دلی ہائی کورٹ نے کیجریوال کی گرفتاری پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا اور ہائی کورٹ کا یہ آدیش آنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایڈی کی ٹیم دلی میں ان کے گھر پر پہنچ گئی اب عام آدمی پارٹی نے سپریم کورٹ سے ایڈی کی اس کاروائی کے خلاف تدکال سنوائی کی مانگ کی ہے لوگ سبا چناؤ شروع ہونے میں اب صرف ایک مہینہ بچا ہے اور ایسے میں اگر اروند کیجریوال کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کا بھارت کی راجنیتی پر کیا اثر پڑے گا چناؤں پر کیا اثر پڑے گا اور چناؤں کے دوران کیجریوال کے جیل میں رہنے سے کیا موڈی کے پریوار کو مضبوطی ملے گی یا پھر کیجریوال کو سہانو بھوتی کے ووٹ ملے گے اور کیا کیجریوال جیل میں رہتے ہوئے بھی دلی کے مکہ منتری بنے رہیں گے یا کسی اور کو دلی کا نیا مکہ منتری نیوخت کیا جائے گا آپ کے مر میں بھی یہ بہت سارے سوال ہوں گے آج ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ ایڈی کے جوائنٹ ڈریکٹر اس سمیہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے گھر پر ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور ایڈی کی ٹیم اروند کیجریوال کو ان کے گھر سے اپنے دفتر پوچھتاج کرنے کے لیے لے جا سکتی ہے اور اس بات کی پوری سمبھاونا ہے کہ آج اروند کیجریوال کو شراب گھوٹالے کے آروپ میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ جو شراب گھوٹالہ ہے یہ لگ بھگ دو ہزار آٹھ سو کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہے اسی گھوٹالے میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ سمبھو ہے ایڈی کے ادھیکاری اروند کیجریوال سے پوچھتاج کرنے کے لیے انہیں دو نومبر سے اکیس مارچ کے بیچ کل نو سمبھن بھیج چکے ہیں اور اروند کیجریوال ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ایڈی کے سمبھن کا پالن نہیں کر رہے تھے اور پوچھتاج کے لیے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے ایک بار بھی وہ پیش نہیں ہوئے اور آج بھی انہوں نے ایڈی کے نوے سمبھن سے بچنے کے لیے ڈلی ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی جس میں ہائی کورٹ سے انہوں نے یہ مانگ کی تھی کہ اگر اروند کیجریوال پوچھتاج کے لیے ایڈی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں ایڈی دوارہ گرفتار نہ کیا جائے یعنی پہلے انہیں یہ اشورنس چاہیے کہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو بھی انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور عدالت انہیں گرفتاری سے سرکشہ دینے کے لیے نردیش جاری کرے اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ ہائی کورٹ گئی تھے لیکن ہائی کورٹ نے پوری سنوائی کی ایڈی سے پوچھا ایڈی کے سارے کاغذات دیکھے ایڈی سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کس آدھار پر آپ کے پاس ثبوت ہیں بھی اروند کیجریوال سے پوچھتاج کرنے کے یا انہیں گرفتار کرنے کے انہوں نے ایڈی کی پوری فائل دیکھی اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے جب ججو نے ایڈی کی جو فائل ہے وہ اس کو دیکھ لیا اس کے بعد انہوں نے اروند کیجریوال کی گرفتاری پر روک لگانے سے انکار کر دیا ان کے آگرہ کو خارج کر دیا اور کہا کہ اروند کیجریوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہی ہوگا اور ان کی گرفتاری پر ہائی کورٹ کوئی روک نہیں لگائے گا اس کے علاوہ عدالت میں سنوائی کے دوران یہ مدہ بھی اٹھا کہ ایڈی اروند کیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اسی لیے انہیں بار بار اس معاملے میں سامن بھیجے جا رہے ہیں لیکن ایڈی نے اس پر ہائی کورٹ کو جو جواب دیا ہے وہ جواب اپنے آپ میں کافی کچھ کہتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کے جج نے ایڈی سے پوچھا کہ آپ کو اگر گرفتار کرنا ہے تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں آپ کو روکا کس نے تو ایڈی نے کورٹ سے کہا کہ اس نے کبھی بھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ وہ اروند کیجریوال کو گرفتار کرنا چاہتا ہے یعنی یہ کس نے کہا کہ ایڈی کیجریوال کو گرفتار ہی کرنا چاہتا ہے ایڈی صرف اروند کیجریوال کو پوچھتاج کے لیے بلانا چاہتا ہے اور اسی لیے سممن دیا تھا اور ایڈی شاید اروند کیجریوال کو گرفتار کر بھی سکتا ہے اور شاید نہیں بھی کر سکتا تو ایڈی نے ادارت کو یہ بتایا کہ ہم شروع میں شروعات میں صرف پوچھتاج کرنا چاہتے ہیں پوچھتاچ کرنے کے بعد یہ تیہ کریں گے کہ گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن جب ہائی کورٹ نے اروند کیجریوال کو ان کی گرفتاری سے سرکشہ پردان نہیں کی تو ایڈی کچھ ہی سمیہ میں ان کے گھر پہنچ گئی اور اب ان سے شراب گھوٹا لے کے معاملے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور ان کے گھر کے باہر اس سمیہ دلی ویدھان سبا کے سپیکر اور دلی کے کئی منتری موجود ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایڈی اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے کے لیے ہی وہاں پر آئی ہے کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بنا آج ہی ایڈی اروند کیجریوال جی کو گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے کیوں یہ صاف دکھاتا ہے کہ یہ ایک راجنیتک سازش ہے یہ صاف دکھاتا ہے کہ ایڈی کے پیچھے سے چھپ کر بھارتی اجنتا پارٹی اور پردان منتری نریندر مودی جی اروند کیجریوال پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ پردان منتری نریندر مودی جی کو پتا ہے کہ اگر پورے دیش میں کوئی ایک نیتا ہے جو ان کو چیلنج کر رہا ہے وہ نیتا اروند کیجریوال ہے دیکھیں ابھی بہت ساری فورس اور اروند کیجریوال جی کے گھر کے سامنے آئی ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ ان کو ترنت جو ہے ایڈی گرفتار کر کے لے جانا چاہ رہی ہے حالانکہ شروع میں کہا جا رہا تھا کہ صرف سممن دینے آئے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات چھوٹ ہے سممن دینے کا صرف ایک بہانہ ہے پارٹی جلتی رہے اور میں بیٹھا رہا ہوں پروٹوکول کا دھیان رکھوں یہ سمبو نہیں ہے میرے کہیں ایسا کنسٹیٹوشن میں نہیں لکھا ہے کہ میں جا نہیں سکتا آپ کو بھی درست آ رہا ہے کہ اروند کیجریوال کی گرفتاری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ دیکھیں نا کتنا کافلا فورس کا ہے کس لیے کس لیے آیا ہے اتنی ملٹری اور یہ پیرا ملٹری فورس یہ سب جو آئی ہیں یہ کیوں آئیں نہیں میں آیا جب مجھے پسا لگا گیٹ بند تھے ابھی تک یہ جانکاری ہے کہ چھے سے آٹھ جو آفیسز ہیں وہ مانینے ملکہ منتری اروند کیجیوال جی کے نیواز کے اندر ہیں اور سر جاری ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بار پوری پیرا ملٹری فورس لگا دی گئی ہے اتنی پولیس لگا دی گئی ہے اور پولیس آنے سے روک رہی ہیں مجھے لگتا ہے ایک اور تازہ خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ قریب دو گھنٹے سے کیجیوال کے گھر پر ایڈی کی ٹیم وہاں پر موجود ہے اور ایڈی کی ٹیم نے اروند کیجیوال کا فون بھی جبت کر لیا ہے اور فون جبت کر لینا ایک اچھا سنکیت نہیں مانا جاتا اور چترہ ترپاٹھی میری سہیوگی اس سمیں اروند کیجیوال کے گھر پر ہیں ہماری پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے ہمارے دوسرے سماداتا جتندر بہادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سمیں دو فلیش پوائنٹ ہیں ایک ہے اروند کیجیوال کا گھر جہاں پوچھتا چل رہی ہے اور دوسرا ہے ایڈی کا دفتر جہاں پر اروند کیجیوال کو لائے جا سکتا ہے اور ہم دونوں ہی جگہ آپ کو لے کر چلیں گے پہلے چلتے ہیں چترہ کے پاس چترہ اس سمیں صرف دلی نہیں پورے دیش کی نظریں اروند کیجیوال کے گھر پر لگی ہوئی ہیں آپ وہاں پر موجود ہیں کیا دیکھ پا رہی ہیں آپ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیجیوال کی گرفتاری ہونے والی ہے دیکھیں سدھیجی گرفتاری کی تلوار یہاں پر لٹک رہی ہے کیونکہ جس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اس سے اس بات کے اشنکہ کو اور زیادہ بل ملتا ہے جس جگہ سے ہو کر نوڑا سے دلی میں آئی ہوں آپ کو بتا دے جگہ جگہ بھاری ٹرافک جام لگا ہوا ہے اور دلی کے مکہ منتری کے آواز کے آس پاس دھارہ 644 ساگی ہے اور یہاں پر بھاری تعداد میں پولس بلوں کی موجودگی ہے لیکن عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا کس طرح سے لگاتار یہاں پر نارے بازی کریں ذرا آپ کو لے کر چلتے ہیں بلکل پاس میں اور یہاں پر دیکھیں یہی وہ گھر ہے یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے ایڈی کے ادھکاری داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر آمادی پارٹی کے کارے کرتا ہیں ان لوگوں سے ذرا بات چیت کرتے ہیں کیا نارے بازی کرتے ہیں یہاں پر تو ایڈی اپنا کام کر رہا ہے کیا ہے آپ لوگوں کو کیوں ساجس دکھائے دیتے ہیں شاجس یہ پوری ہے کیونکہ پہلے بھی ہمارے جن نیتاؤں کے اوپر یہ کارے وائی کی گئی کوئی ثبوت نہیں لیکن ان کے اوپر پی ایم ایل ایکٹ لگا کے جو ان کو ابھی تک جیل کے اندر رکھا گیا ہے تو یہ پوری شاجس ہے ڈلی کی سرکار کو گرانے کے لیے اور اب جیسا لوگ سبھا چناؤ ہے تو لوگ سبھا چناؤں میں کہیں نہ کہیں موڈی جی کو غبرات ہے تب ہی یہ کارے وائی کی جا رہی ہے ڈلی کی جنتہ کی چونے ہوئے مکہ منتریاں شراب گھوٹا لے کے آروپ لگے ہیں ایڈی کے پاس سبوت نہیں کوٹ میں دکھتا ہے کوئی سبوت نہیں ہے کوئی سبوت نہیں ہے کوئی سبوت نہیں ہے بھارتے جنتہ پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی جان بوچ کے آروپ لینجی کو فسانے کی کوشش کر رہی ہے عام آدمی پارٹی کے لوگ پریتا سے غبرائے ہو ہیں نرندر بابو سپنے میں بھی کیجئے آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ گرفتاری دیکھیں گرفتاری نہیں دیں گے آپ پتہ آجید آجید بھار آجید بھار واشنگ پیشن میں جان کے ٹیک ہو جاتے ہیں آج آروپ لینجی بیجی پی جائن کر لے تو وہ بلکل پاک صاحب ہو جائیں گے وہ بلکل سوچ ہو جائیں گے بلکل ہم کی رفتار ہونے نہیں دیں گے آمدی یہاں پر یہ آمادی پارٹی کی کاری کرتا محلہ کاری کرتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیجی پی کی اور سے فسانے کی کوشش کی جاری ہے ذرا پیچھے لے کر چلتے ہیں آپ کو یہاں پر سرکشہ کے بڑے انتظام کیے گئے ہیں اور آمادی پارٹی کے تمام نیتاؤں کی بھی موجودگی ہے تھوڑی جگہ دیجئے آپ یہ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے باریکیڈنگ کی گئی ہے اور پیچھے کی تشویریں دیپک آپ ذرا دکھائیے وہاں پر دلی پولس کے جوان کس طرح سے گیٹ پر ہی موجود ہیں اور اس کے آگے باریکیڈ کر کے میڈیا کو کافی پہلے ہی روک دیا گیا ہے ذرا آگے کی تشویر بھی دکھائیے یہاں سے لے کر پورا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پولس والوں کی ہی موجودگی یہاں پر زیادہ دکھائی دی رہی ہے کل ملا کر یہاں پر تعداد آمادی پارٹی کے کارکرتاؤں کی بڑھتی بھی چلی جاری ہے لیکن آج جس طرح سے ایڈی نے ڈلی ہائی کورٹ کے بھیتر ثبوت درش کیے گئے اس کے بعد سدھیر جی یہ مانا جا رہا تھا کہ ڈلی کے مکہ منتری اربند کے جوال کے مشکلیں اسے کے ساتھ بڑھ گئی ہیں یہاں پر کارکرتاؤں کی آنے کا سلسلہ تو لگاتار جاری ہے لیکن پوچھتاش کے بعد کیا ان کی گرفتاری کر لی جائے گی جھارکن کے پورو سی ایم ہیمن سورنگ کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایڈی پوچھتاش کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کر لی جاتی ہے یہ دسویں سمن ہے دسویں سمن کے بعد ہیمن سورنگ کی بھی گرفتاری ہوئی تھی خلاف جب ایڈی کاروائی کرتی ہے تو بہت پھوک پھوک کر اپنے قدم آگے بڑھانے پڑتے ہیں لیکن آج جس طرح کی پرستی آم آدمی پارٹی اور ان کے کارکرتاؤں کیلئے بنی ہوئی ہے یقیناً وہ ٹھیک نہیں کہی جا سکتی ہے یہاں پر آم آدمی پارٹی کے نیتہ کارکرتاؤں آپ لوگ کو کیوں لگ رہا ہے کہ بی جے پی کرواری ہے کہ ایڈی آج ہائی کارٹ بھی گئی تھی وہاں سے بھی سی ایم کو رہت نہیں ملی دیکھیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بی جے پی میں کوئی آدمی چلا جاتا ہے اگر کوئی کسی کو جوائن کرا لیتے ہیں تو وہ ایک دم پاک صاف ہو جاتا ہے واشنگ مشین میں دھل جاتا ہے آج بی جے پی کی ایڈی جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ان کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ کا نام بھولو چترا جی کہ اروند کیجری وال جی جو دلی کی جنتہ کے لیے کام کرتے ہیں چاہے ایڈیوکیشن کو لے کر چاہے وہ بسوں میں مہیلاؤں کے لیے یاترہ فری کر کر چاہے بجلی فری کر کر چاہے پانی فری کر کے یا ڈیولپمنٹ کی جتنے کام کر رہے ہیں اس کا مقابلہ بی جے پی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہاں پر تو آروپ شراب گھوٹالے کے ہیں تین لوگوں کی پہلے ہی گرفتاری جو بڑے چاہے ہیں کہ کبیتہ ہو منیش سودیہ ہو سنجے سنگھ ہو ان لوگوں کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے تو شراب گھوٹالے کو آپ شکشہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں نہیں اس کو نہیں جوڑ ہے لیکن آپ سب جو جانتے ہیں کوئی الزام تو کوئی کسی پہ بھی لگا سکتا ہے کوئی صد تو ہوا نہیں ہے آپ مجھ پہ بھی لگا سکتی ہو میں آپ پہ بھی لگا سکتا ہوں تو آروپوں کے ادھار پہ جھوٹے آروپوں کے ادھار پہ آپ اروند کیجریوال جی کو شریعت کے تحت پر تاریف کرنے ہے کام عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے ہے کام اور اس وقت ایک بڑی خبر یہ ہے جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہائی کورٹ سے تو کیجریوال کو کوئی رات نہیں ملی لیکن اب کیجریوال کے معاملے میں کل سپریم کورٹ میں سنوائی سمبھب ہے کیونکہ کیجریوال کی جو ٹیم ہے وکیلوں کی وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں تتکال سنوائی کرے اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کل سنوائی کرے گا